دیکھ رہے ہیں یہاں پر وہیں ہسپیٹل وہاں پہ آکے جو ایمرجنسی مریضوں کا عام مریضوں کا علاج ہو رہا ہے وہیں بھی کرونا مریضوں کا علاج ہو رہا ہے گرمنٹ کا کوئی پلان ہے اس میں کہ دونوں جو فسیلیٹ کو الگ کیا جائے اور دوسرا کوئیسن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے کرونا کے مریض ہیں جو پاکستان آئے ان کے دیگر لوگوں سے عام لوگوں سے ان کا رابطہ رہا اس میں بھی بارس جو مدکر ہوا تو گرمنٹ نے کوئی ایسا بیان کیا جو ان لوگوں کو بھی ڈھونڈا جائے اور ان کے کوئی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں میڈام ہیلتھ منسٹر بتائیں گی اس کے اوپر پورا ڈپارٹمنٹ نے پورا فوکس کیا ہوا ہے تمام چیزیں ہم نے کر لی ہیں تو اس طرح کی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو نوٹس میں ہمارے نہ ہو تو میڈام بتائیں گی زرہ ڈیٹیل آپ کو اس وقت پانچ ہسپتال مکمل طریقے سے بلکل الہدہ ہم نے صرف کرونا وائرس کے لیے کیے ایک بھاوٹر سیول ہسپتال ایک آپ کو مطلب زفرگرڑ کا جو دہیہ بردگان ہسپتال ہے پی کے لائے اس کے بعد لہور کے اندر اس کے علاوہ جو یورالوجی کا ہے ادھر راہرپنڈی میں اور فیصلہ باد کے اندر جو ہمارا مہارن ڈسٹرکٹ وارڈ ہسپتال ہے ان کو بلکل اگردہ یہاں سوائے کرونا کے سسپیکٹیڈ پیسز کے اور جو مریض ہوں گے جن کو کرونا وائرس ہوگی وہ جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہم نے آئیسولیشن کے ایریاز ڈکلیٹ کیے میں فار اگزامپل اگر میں میوہ سپتال کا آپ دیکھیں تو وہ کمپلیٹلی کورڈن آف ایریہ ہے جہاں بلکل وہ الیدہ ایریہ ہے جہاں تقریباً ہنڈرڈ اور ٹونٹی بیٹس گئی سہولت ہے ہمارے پاس تو اسی طریقے سے ہم کوشش یہ کرنے لگیں کہ جیسے کل چیٹ منسل صاحب نے ناؤنس کیا ایک مکمل بڑا کیمپ ہاسپٹل ایک ہزار بیٹ کا نوہر میں بھی بنایا جا رہا ہے اور باقی ایسے ہی ہسپتال باقی ڈویجنل ہیڈ پورٹرز میں بھی علیہ دار کرنے کا وہ ہم اگرے ایک دو دن کے اندر آپ اس کے بارے میں بتا دیں سیم سمجھے کہ کرونا کے مریضوں کو جو سیس مریضوں کو ٹھئیٹ کرنے کے لیے جو سپیشل ڈیزاسٹر کیٹس ہے وہ بہتا ہسپتالوں کی ایمورٹنسی میں نہیں رکھے ہیں دوسرا میاں سوال ہے کہ پیکی علیہ جو آپ نے بنایا تو بنایا تو سیس مریضوں میں جن کے پوسٹیٹ ٹیسٹ آ چکے ہیں تو انہوں میں کیوں رکھا جائے بجائے کہ انہوں کو پیکی علیہ میں رکھا جائے ہیں میرے خیال ہے جی سب سے اپورٹن یہ چیز ہے کہ میوہ اسپتال کی جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے نوٹ میڈیکل بورڈ کی وہ ہر طریقے سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے اور اس وقت جتنے مریض ہمارے پاس اس وقت داخل ہے میوہ اسپتال میں اس میں سے کوئی مریض سیریس نہیں ہے بلکل مائل سیمٹنس والے پیشنٹ ہیں اور ان کا بہت اچھی طرح دیکھ پھال ہو رہی ہے جو نوٹ میڈیکل بورڈ ہے اس کے اندر ہائیڈ ڈیپنڈنسی یونٹ بھی ہے اسی طریقے سے مریضوں کو بانڈ کے رکھا جائے گا اس وقت پی کے علیہ کے اندر ایک پیشنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جب اور مریض آئیں گے پٹیکلی اس علاقے کے اس علاقے کے سپیسپیکلی تو اس طرف کر دیا جائے گا تاکہ لوگوں میں آپ اگر دو طرف بانڈ کے لکھیں گے تو پھر سٹاپ کے لیے بھی کام کرنا آسان ہوتا ہے اور میڈم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہی صرف آج کے دن میں 3500 مریض آؤٹڈوڑ میں نیو ہسپلز میں آئے ہیں تو پوزٹنگ مریض وہاں پر رکھے ہوئے ہیں تو وہاں پر کیا پھین رہنا خرشہ نہیں ہے میرا خیال ہے آؤٹڈوڑر اگر آپ گئے ہیں میں ہوں اسپتال میں اور میں بھی جاتی رہتی ہوں آؤٹڈوڑ اور جہاں ہم نے کرونا کی آئیسولیشن کیوئی ہے وہ تقریباً تقریباً ایک دوسرے سے کوئی کم سے کم کچھ نہیں تو پانسو گھز دور ہے آپ کا پتہ آؤڈوڑ ایک جب آئے ہیں اور کرونا کا جو ہم نے اے گیا وہ اے بی ایج کا ٹوٹلی کورڈن آف کیا ہوا ہے اور نوٹ میڈیکل وارڈ بھی بلکل ٹوٹلی کورڈن آف کیا ہوا ہے جب پیشنٹ اب ریسیب کرتے ہیں وہ میڈیکل سپریٹینڈنٹ کے آفرس کے سامنے سے گزار کے گاڑی پاک کی جاتی ہے اس کورڈن آف ایڈیا میں اغتاب مریض ہے تو کوئی مکسٹر نہیں ہو رہا سمتا ہے آپ سے یہ سوائی ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ دو دن کے لیے آپ جو گھروں میں رہیں پبلک تو گھروں میں رہے گی کیا پبلک ٹرانسپورٹ جس میں میٹرو ویر دوسری پسیز ہیں بیگنز ہیں ان کا کیا کریں گے دوسرا رات بھی یہ انسٹرکشنز بعض ہوئی تھیں لیکن اس کے باوجود پولیس نے گھڑی شہر میں میڈیکل سٹورز نان شاپس اور جتنے ہوتلز ہیں وہ سارے جبران بند کروا دیئے تھے جس طرح آپ نے پوچھا ہے پبلک ٹرانسپورٹ بلکل کھلی رہے گی اس کے اوپر کوئی پابند ہی نہیں ہے اور ابھی جو انسٹرکشن نکلیں گے یہ نوٹیفکیشن آ جائے گا بلکل کسی کو نا جائز دنگ نہیں کیا جائے گا انسٹرکشنز دے دیں گے تمام ڈپارٹمنٹس کو سیم صاحب ایک کوششن کرنا چاہوں گی بہت اچھے ایک دام کہہ رہے ہیں سب سے اچھا ایک جو قدم لگا وہ لیپ سینٹرکشن میں جو ہے وہ آپ آئیسولیشن کر رہے ہیں اور بیٹسل آ رہے ہیں بچ اس حوالے سے ایک اور بات کابلے ذکر ہے جو مزدور طبقہ ہے ان کے لیے اس وقت تک کیا کیا گیا ہے جو بلکل اس طرح سے کام کرے تھے اور ان کے لیے اب اس وقت کام نہیں ہے وہ بیچاری رو رہے ہیں ان کے لیے اس وقت کیا کیا ہے پہ نابر گمارتی میرے خیال میں کل بھی میں نے بات کی تھی ایک فنانشل پیکج جو ہم نے دینا ہے ان کے لیے فنانس منسٹر کی سربرائی میں کمیٹی ہم نے بنا دیا ہے فنانس منسٹر صاحب کافی اس کے اوپر کام بھی کر رہا ہے اور انشاءاللہ منگل کو پیش بھی کریں گے ابھی آپ سے بات بھی کریں گے بتائیں گے وی سی ڈیٹیل جی ہم نے پورے پنجاب کا اس وقت اسسمنٹ جاری ہے کہ کون سے سیکٹرز میں کتنا ایمپیکٹ آ رہا ہے اور گلوبل مارکٹس کی وجہ سے ایکسپورٹ انڈسٹری کے بھی ڈیلی ویڈ 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 اسے افیکٹ ہو رہے ہیں پرائی ملسٹر صاحب کی نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دیئے جس نے ایڈوائزر ٹو پرائی ملسٹر و فائننس عبدالعفیش شیخ صاحب بھی اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں منڈے کو اس کا بھی اجلاس ہے اور ہمارے تین ورکنگ روپس اس پہ تافی کام کر چکے ہیں ایکنومی کا ایکنومی کا ایمپٹ معیشت پہ تیار اس کا اثر انداز ہو رہا ہے کوویڈ ڈائنٹین کا اور اس کے بعد ہم نے جو سوشل پروٹیکشن میں پنجاب احساس پروگرام میں اس طرح لوگوں کا خیان لگتا ہے تو اس پہ ابھی کافی کام آج کے دن بھی جاری اور انشاءاللہ چھوٹی کے ذنوں میں بھی ہم اس پہ کام کریں انشاءاللہ بہت جن ہم آپ کے ساتھ لیں جناب شیخ مستر صاحب یہ فرمائیے گا کہ چائلیز ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آئی ہے جس میں دو سو لوگ ہیں کیا وہ پنجاب میں بھی آ کے سرب کریں گے پنجاب کے ہاؤسپٹلز کے جی definitely آئیں گے انشاءاللہ یہاں بھی گائیٹ کریں گے آئیں گے انشاءاللہ سر یہ جو تیسٹ کی فیس ہے جسے دنگی کے ٹیسٹ کی فیس نوبر بے کر دی گئی تھی تو ٹیسٹ کی فیس ابھی بھی سیونٹی نائننڈڈ ہے اگر کوئی پرائیوٹ شخص کروانا چاہتا ہے تو کیا حکومت پنجاب اس کی ٹیسٹ کی فیس کو کم کروانے کی کوئی دماغ کری کیونکہ ٹیسٹ کی فیس کم ہوئی تو لوگ جا کے اپنے طور پر در چیک کروانا سکتے ہیں کم لوگ کو پرابلم ہے یا نہیں ٹھیک جہاں تک ٹیسٹ کی فیس ہے اس کے بارے میں آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہم نوبروشیئٹ کر رہے ہیں کہ لوگ جو پرائیوٹ سیکٹر میں کروانا چاہتے ہیں تو میرے خواہل ہے ایک دو دن کی اندر پتا چل جائے گا کہ کتنی پیسے وہ لوگ کم کریں گے اور کتنی کنسیشن کی اوپر یہ کر لیتے ہیں جو سب سے اہم چیز ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ چیف انسس صاحب کی سربراہی کے اندر ہم نے جتنے پرائیوٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں اور جتنے پرائیوٹ سیکٹر کے آئی سی یوز وغیرہ ان کو بھی اس کا بھی باقاعدہ ان کی فلیڈ کر لی ہے ان کے تعداد جو ہے وہ مکمل کر لی ہے اور ان لوگوں نے اورڑی پرائیوٹ سیکٹر میں آفر کر دیا کہ ان کے اپنے ہسپتال جو ہیں وہ ان میں اپنے آئی سی یوز وغیرہ وہ لوگ جو ہمارے ہسپتالوں میں نہ آنا چاہیں ان کو وہاں بھیجا جائے گا لیکن ایک اور ساتھ میں آپ کو جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ بھی اسی طریقے سے سامنے آ رہا ہے to help out the government Thank you very much بہت شکریہ پنجاب سردار عثمان بزار لاہور میں میڈیا بریفنگ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تمام شاپنگ مالز اور مارکٹس دو دن کے لیے بند رہیں گے البتہ پولٹری شاپس اور میڈیکل سٹورز کھولے رہیں گے آج رات نو بجے سے منگل رات نو بجے تک یہ پابندی ہوگی پبلک ٹرانسپورٹ سے متعلق سوال کا جواب دیا کہ پبلک ٹرانسپورٹ پر کوئی پابندی نہیں